جی اسلام علیکم ناظرین بریکنگ نوز میں دون شرازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ میں آپ کا ہو سید دون شرازی حاضر خدمت ناظرین اس وقت ہم بنی گالا میں موجود ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وزیراعظم عمران خان کے گھر کا بنی گالا میں جو ان کا گھر ہے یہ انٹری کا رستہ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکاوٹ اور آج سے دو تین دن پہلے اس رستے پہ یعنی بنی گالا میں جو عمران خان چوک ہے اس سے آگے ہی کوئی نہیں آ سکتا تھا یہاں آنا تو بڑے مشکل کا کام تھا یہ آپ دیکھیں تو یہاں سے آگے وزیراعظم عمران خان کا جو تین سو کنال کا گھر ہے وہ ہے لیکن ابھی جو سٹوری میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے کرسی سے اٹھتے ہی یعنی اقتدار سے جاتے ہی روحانی شخصیات جو ہیں وہ انہوں نے بنی گالا کا رکھ کیا ہے اور وہ عمران خان کو کچھ مشورے دینا چاہتے ہیں اور وہ بتانا چاہتے ہیں آپ کے حکومت کیوں گری واپس کیسے آ سکتی ہے ایسی کہ ایک روحانی شخصیت ہمارے ساتھ بھی ہے جو بنی گالا آئی ہے اور جو یہ عمران خان کو بتانا چاہتی ہے کہ آپ کو کیوں اٹھایا گیا انہوں نے جو ہے آمد ڈوگر ابھی یہاں سے گئے اور انہوں نے ان کو اپنا کارڈ بھی دیا اور کہا کہ عمران خان صاحب کو بتائیں کہ روانی شخصیت آپ سے ملنا چاہتی ہے عمران خان ایک روانیات کی یونیورسٹری بھی بنا رہے تھے ہم وہ شخصیت سے بات کرتے ہیں سر در آئیے گا ادھر اور اپنا تعرف کروائیے گا تھوڑا آگے آجائے کیا نام ہے آپ کا کہاں سے آئے ہیں جی میرا نام صحیح دفتخار حسین شاہ حمدانی ہے میں خان صاحب کا پہلے سے فین بھی ہوں آئے کہاں سے آپ میں کراچی سے آیا ہوں تو کیا روحانی آپ کے پاس روحانی علم ہے آپ خان صاحب کو بتانے آیا ہے کہ آپ کو اٹھایا کیوں گیا جی میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے بہت بڑی بڑی سازشیں چل لی ہیں سب سے بڑی سازشیں جو ہے وہ ہمارا مستقبل ہے ہمارا سی پیک جو خان صاحب بنا رہے ہیں اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں یہ کسی صورت بھی جو ہے نا امریکہ کو یورپ کنٹری یا نیٹو والوں کو قبول نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ ہماری جتنے بھی پہلے کے اس سے لیڈر ہیں نواز شیف ہوگے زرداری ہوگے بلاول یہ جتنے بھی ہیں ان کی نیچر کیا آپ سب لوگ جانتے ہیں اچھا وہ تو ہمیں پتا ہے ساروں لوگوں کو پتا ہے نا اب بات کرتے ہیں ابھی روحانیت پر سپیسیفک نا خان صاحب کو اٹھایا کیوں گیا روحانی طور پر آپ کیا کہتے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں نا روحانیات کو آپ ڈیل کرتے ہیں دیکھیں پاکستان کا مستقبل جو ہے نا سی پیک سے جڑا ہے اور سی پیک ٹوٹل ٹوٹل ریشیا کی ریاستریں جو ہے نا ان کے ساتھ ہمارا بزنس جو ہے نا بہت بڑھ سکتا ہے خان صاحب کو سی پیک کی وجہ سے اٹھایا گیا خان صاحب کے تو دور میں سی پیک سلو ہو گیا تھا میری ایک بات سننے یہ سلو ہونے کی ساتھ سے بھی جو ہیں یہ بھی سب ان کی طرح سے میں تھوڑا سا عوام کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ سمجھائے نہیں آپ ہمیں روحانی بتائیں نا وہ تو سارا عوام کو بتائیں نا روحانی کیا خان صاحب کو آپ نے کیا بتائیں گے خان صاحب آپ پس آ سکتے ہیں دوبارہ وزیراعظم بان سکتے ہیں انشاءاللہ یہ دوبارہ اس سے زیادہ اکثریت لے کے آئیں گے یہ آپ کا روحانی علم کہہ رہا ہے یا آپ کا دل کہہ رہا ہے یہ میرا روحانی علم کہہ رہا ہے انہوں نے جو اپروومنٹ کروائی ہے قانون کی سینٹ کے اندر اور یہ ہمارے مستقل کے لیے بہت بہترین قانون بنے ورنہ آپ ہمارے قانون کے جانے کے لیے آپ روحانی مائر ہیں نا روحانیات کو ڈیل کرتے ہیں تو کوئی روحانی بات بتائیں نا یہ تو سارے آپ مجھے بھی پتا ہے روحانیات یہ کہتی ہے کہ خان صاحب کو ایک سازش کے تیز ہٹایا گیا پاکستان کی محبت کے تیز ان کو ہٹایا گیا پاکستان کے روشن مستقبل اور عزت سے پاکستان کا جو وقار دنیا میں بنا ہے روحانیت کچھ مہنگائی کے پارے میں بھی بتاتی ہے مہنگائی تو دیکھیں اگر ایک بندہ ہے اس کے والد جو ہے نا وہ کسی سے کردہ لیتے رہے مر جائے تو اس کے بچوں کو کردہ واپس کر رہے اچھا آپ یہ بتائیں روحانی طریقہ بتائیں کہ خان صاحب واپس کیسے آئیں گے روحانی علاج کیا ہے اس کا روحانی علاج کیا ہے خان صاحب کو پڑھنا چاہیے جو ان کی مہنتیں ہیں جس طرح سے یہ پہلے مہنت کرتے رہے آئیں انشاءاللہ یہ دوبارہ پہلے مہنت کی تو ادم اعتماد ہو گیا پاکستان کے پہلا وزیراعظم ہے جس کے خلاف ادم اعتماد بھائی بھاس نے ادم اعتماد کس وجہ سے ہوا آپ میڈیا والے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں تو میں تو اس لیے روحانی جواب پوچھ رہا ہوں روحانی آپ چیسی جواب دے رہے ہیں نہیں بس نے عوام جو ہے نا روحانی نہیں وہ حقیقی جواب چاہتی ہے حقیقی جواب میں بتا رہا ہوں بھائی اصل حقیقت جو ہے ہمارے ججوں کی ہے اگر پاکستان کے اندر اسلامی قانون ہوتا نا تو ہم لوگوں کی یہ حالت نہ ہوتی دیکھیں آپ بطور روحانی ماہر آیا ہے نا یہاں پہ خان صاحب کو روحانی مشورہ دینا ہے نا پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا تھا اگر پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کر دیا جائے تو پاکستان کی ساری بڑی ساتھ سے جو ہے نا دم توڑ جائی میں آرہ یہ کر رہا ہوں آپ روحانی مشورہ خان صاحب کو دینے آیا نا جی وہ روحانی مشورہ ہی تو صرف ایک پوچھ رہوں گا آپ سے آپ وہ سارے باقی مسائل بتا رہے ہیں جو مجھے بھی پتا ہے دیکھنے والوں کو بھی پتا ہے وہ روحانی عوام کو نہیں پتا ہے عوام کو پتا ہے جو پانچ سو کا آئی لینے یا نا سو کچھ نہیں لے رہی باس نے اگر عوام ہماری صحیح ہوتی نا ایک چور شید نہیں ہوتا اگر ہماری عوام صحیح ہوتی ہماری عوام کو شہور دینا ہے لیڈروں نے قائدیادوں محمد علی جنہ نے جب پاکستان بنایا تو شہور کے بنیاد پر بنا ہوں سیاسی تقریر علاج سکتے ہیں آپ بنی گالہ آئے روحانی علاج کرنے خان صاحب کو میں خان صاحب کو حوصلہ دینے کے لیے آیا ہوں کہ روحانی طور پہ روحانی طور پہ انشاءاللہ روحانی حوصلہ جو ہے نا وہ ان کو یہ دینے آئے ہوں کہ انشاءاللہ آپ اپنی بات پر مکمل صحیح طریقے سے ڈٹے رہیں اس لیے کہ عزت مسلمان کا سب سے بڑا جو نا ہتھیار ہے کوئی تعبیز دیں گے کوئی ورد بتائیں گے اس عزت سے پیچھے نہیں جانا ورد وہ پہلے ہی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ کیا ورد کرتے ہیں اللہ اکبر کے ورد کر رہے ہیں اچھا وہ آپ نے بتایا ہو گیا یا کسی اور نے بتایا ہے جنہوں نے ابریمی کیا کر رہا ہے ان کو اور بہت سے لوگ نے بتایا میں اکیلا نہیں ہوں ٹھیک ہے نا میں پیر نسیر الدین شاہ صاحب کا مریض ہوں گولنے شیف والوں کا اور بھی بہت سے لوگ ان سے ملتے ہیں ہم لوگوں کا کام ہوتا ہے پاکستان کے لیے دعائیں کرنا ان لوگوں کے لیے دعائیں کرنا ورنہ آپ سمجھ لیں اس پاکستان میں جس طرح کے لیڈر تھے عمران خان کیسے لیڈر بن گیا کیسے بن گیا پاکستان کو پوری دنیا میں بنایا ہے پاکستان میں پوری عوام پیچھے چلیا دیکھیں دو دن پہلے کتنے بڑے اجتماع پاکستان کو پوری دنیا میں عزت کیسے ملی ہے پہلے بھی تو لیڈر تھے نا سر جی وہ تو ٹھیک ہے نا کوئی روحانی بات ہمیں بتائیں نہ دیکھنے والی روحانی بات سننا چاہتے ہیں روحانی تو سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ دوبارہ خان صاحب کے ووٹرز کو کیا درود پڑھنا چاہیے خان صاحب کے ووٹرز کو تاکہ خان صاحب سے مشکل آٹھ جائے پڑھنی تو سب کو نمازیں بھی چاہیے چاہیے میڈیا والے ہو لیڈر ہو یا کوئی بھی ہو نواز شیف دیکھیں جب نظر آتا ہے تو تصویح اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے تصویح تو خان صاحب کے بھی ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی تصویح میں اس تصویحوں بڑا فرق ہے ہم کیسے جان سکتے ہیں دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے یہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے اللہ دور ہے لندن سے اور یہاں سے قریب ہے پاکستان سے آپ کو جو میں نے کہا ہے نا آپ بھی دعا کریں پاکستان ہم سکتا ہے ہم لوگ پہلی دفعہ عزت کی طرف آ رہے ہیں زلت سے نکل لیں شہباز شیف کے الفاظ آپ دیکھ لیں یار ڈو مرنے کی بات ہے ایک بھنگی بھی اس طرح کی الفاظ نہیں کہے گا آپ مجھ سے اور کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں بھنگ تو خان صاحب کے دور میں قانونی قرار دے دی گئے بھنگی میں نے بات کی ہے تو بھنگ پینے والا بھنگی ہوتا ہے نا what is mean the bھنگی بھنگی کیا معنی ہوتا ہے سویپر cleaner وہ بھی اسی بار نہیں گئے why you not understand اچھا اب روانی علاج بتائیں بس ختم کریں روانی علاج میں نے آپ کو بتا دیا عوام کو کیا بتائیں گے خان صاحب کے برکر کیا پڑے عوام سے میں یہ کہوں گا کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر کے وٹ کریں کسرت کے ساتھ خان صاحب کے لیے دعا کریں پاکستان کے لیے دعا کریں پاکستان ستائیس رمضان کو بنائے اس کی عزت برقرار رہنی چاہیے خان صاحب کو کوئی خطرہ ہے ہمیں شیر نہیں چاہیے شیر کو خون چاہیے ہڈیاں چاہیے ہمیں انسان چاہیے آپ کے عوانی علم کہتے ہیں خان صاحب کو کوئی خطرہ ہے خطرہ نہیں خطرہ کوئی نہیں ان کے ہوترے بڑھانے کی بات ہے ہمیں پاٹھی صاف کرنے والے نہیں چاہیے انگریزوں کے کتوں کی پاٹھی صاف کرنے والے نہیں چاہیے خان صاحب کہتا ہے میں سب سے زیادہ یورپ میں رہا ہوں آپ وہ الفاظ مجھ سے کروانا چاہ رہے کہہ نہ کہہ کہہ خل کے کیا جائے نہیں اچھا چلے آپ ختم کرتے ہیں نون لیگ پیٹ نون لیگ پاٹھی صاف نون لیگ پاٹھی صاف نون لیگ نہیں آپ کے پاس روحانی علم ہے یہ روحانی علم کی بات نہیں کرو حقیقت بتا رہا ہوں اچھا آپ روحانیت پر یقین رکھتے ہیں آپ روحانیت پر یقین رکھتے ہیں پیر نفیر الدین نے کبھی کسی کوئی اس طرح گالی دی ہے نواز شیف مجھے ذاتی طور سے جانتا ہے کیسے جانتا ہے شباز شیف مجھے ذاتی طور سے جانتا ہے ملکاتے رہی ہیں کہاں پہ کراچی میں ملکاتے رہی ہیں سعودی عربیہ میں جب یہ گئے میرے کزن ہر رہفتے اس کے بحل میں جاتے تھے میں نہیں گیا ہوں وہاں پہ کیونکہ مجھے اس کی حقیقت کا پتہ تھا مجھے چوری کے پیسوں کی روٹیاں نہیں کھانی تھی میں اس لیے نہیں کہوں قسم خدا کی کر کے میں کہتا ہوں میرا کزن جو ہے نا وہ جاتا تھا تو نواز شیف کا آرڈر تھا کہ جب بھی آئے اس کا دروازہ کھلا رکو اس کو کسی نے روکنا نہیں ہے اسلام میں گالی جا جائے اسلام میں گالی جائے یار گالی ہیں تو آپ لوگ مجھ سے زیادہ نکالتے ہیں میں تو حقیقت کی بات کروں میں نے کون سے گالی نکالتے ہیں میں سچ کہتا ہوں سر جی آپ قسم کھا کے کہتے ہیں جس کو میں نے تو ابھی نہیں دی آپ بھی کی بات کر رہے ہیں آپ انٹرویو نہیں لے رہے ہوئے ہیں اچھا کیا کر رہے ہو آپ تو روانی ہے نا تو روانی بندہ جس طرح لوگوں کو کہہ رہا ہے نہیں سنے نا ایک روانی بندے کو سنے تو سہی نا چلے جی آپ نے سن لیا یہ خان صاحب کو روانیت کا مشورہ دینے آئے تھے لیکن سیاسی علات بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بنی گالا میں کافی لوگ جو ہیں وہ مشورہ دیتے ہیں اور یہ وہ بنی گالا کے رستہ ہے جیسے میں پہلے بتا رہا تھا اس رستے پہ پہلے جو لوگ آتے تھے وہ اقتدار والے آتے تھے اب روانیت والے آئے ہیں مجھے لگتا ہے خان صاحب کل کہیں گے نہ مجھے اقتدار کے لیے لوگ صحیح ملے اور نہ روانیت کے لیے ملے یہ اب خان صاحب کیا کہتے ہیں یہ ایک الاجسی قانی ہے لیکن جو ہے وہ اب بنی گالا کا جو صورتحال ہے یہاں پہ جو سکورٹ ہی ہوتی تھی یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ یہی فرق ہوتا ہے جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو چیزیں کچھ اور انداز میں ہوتی ہیں اور جب آپ اقتدار سے چلے جاتے ہیں تو تب چیزیں کسی اور انداز میں ہوتی ہیں اب یہاں پہ پھر وہی میڈیا جہاں پہ میڈیا کو کھڑا کیا جاتا تھا ویسے جب سے خان صاحب وزیراعظم بنے پھر تو میڈیا کا ادھر انٹری روک دی گئی میڈیا کی نہیں یہاں چودری صاحب کو بھی یہی سے روکا گیا تھا اچھا یہ مشہور زمانہ وہ رکاوٹ ہے جہاں سے یہاں چودری صاحب کو روکا گیا تھا جب ہاں چودری صاحب جا رہے تھے اور جب عمران خان صاحب وزیراعظم بنے تھے آج آن چودری صاحب کس جگہ پہ کھڑے آئیں یا کس کے ساتھ ہیں اب وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال ایسے روحانیت والے روحانیات والے جو ہیں وہ خان صاحب کے پاس آ رہے ہیں میں نے کہا ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا دیں کہ جو خان صاحب کے پاس آتے ہیں روحانیت والے یا جو ہیں وہ اصل میں کتنے روحانی ہیں اب تک کے لیے اتنے ہی اپنے ہوسٹ آن شرازی کو دیجئے اجازت اللہ نے بتایا